بندی چھوڑ کبیر صاحب کی جائے بندی چھوڑ گریبتا جی مہارا جی کی جائے سوانی رام دیوانا جی مہارا جی کی جائے بندی چھوڑ صدق رامتا جی مہارا جی کی جائے اس پرماتما کی دو بکتی ہے اس سے ہمارا پہلے تو وہ کٹے نکلیں گے جن کے کارن آپ دکھی ہو اور پھر آپ کو رام نام کا زوتہ دیا جا گا کہ بچائے بھی سے نکالیے مت نہ یعنی مریادہ بھنگ نہ کرنا بکتی مت چھوڑنا یہ رام نام کا زوتہ ہے تو وہ دکھی پرانی سفل ہوگا اس مہارا میں اور جو سکھی ہیں وہ نام بھی لے لیتے ہیں کچھ دن کے اندر ان کی مان بڑائی نہیں چھوٹتی وہ گیان پورا نہیں سنتے وہ برباد ہو جاتے ہیں چھوڑ جاتے ہیں اس مہارا کو اور ان کے لیے وردان ہے ان پنیاتماوں کو جن کو یہ سنکٹ اور کشٹ آیا جس کے کن بھگوان سے جڑے وہ آزیون نہیں دور ہو سکتے کیونکہ ان کو پتا ہے جب بھگوان سے دور ہوگے تو وہ قیر پھر ٹوٹ جائیں گے تو وہ سفل ہوں گے یا پھر تو سکھی بھی ہیں اور گیان صحیح گرہن کر لیں گے مالک کی سمرپیت ہو جائیں گے کنیکشن نہیں کٹنے دیں گے تو پاور ساتھ رہے گی بھگوان کی ان کو صد بدی بنی رہے گی وہ بھی سفل ہوں گے لیکن ادھک تر وہ لوگ آخر میں بگڑ ہی جاتے ہیں تو اس لئے پرارتھنا داست کی ہے کہ زیادہ گیان سننا پڑے گا آپ نے ایک دن گیان سن لیا دو دن سن لیا کچھ دو تین ورس لگتا پھر کہتے ہیں ہم نے گیان ہو گیا یا بھول بھی مارتی پرانی کو یہ بھی کال کی ایک جال ہوتا ہے جیب کو گیان ہو سکتا ہے گیان ہو گیا تو اس کے اوپر ٹک نہیں سکتا تو مالک کی پاور ساتھ رہے گی تو اس گیان پر وہ ٹکا بھی رہ سکتا ہے ٹکا رہنا اور سے گیان ہونا تو بہت دوسری چیز ہے یعنی سنت بننا ساجو بھکت بننا یہ انیوار یہ ہے پرماتما کہتے ہیں گورک سے گیننی گڑے اور سکدیتی جہان اور سیتہ سیبہ بھاریا یہ سنت دورستان گورک پرماتما سے گیان پرافت کر کے گورک سے گیننی پاک گیا تھا کبیر صاحب کے ساتھ گوشٹی ہوئی تھی ڈلیٹ ہو رہا تھا سدھی سے پہاڑ کا سونا بنا جیا تھا اس نے اپنے وطن سے اور بھی بہت سی سدھیاں تھی تب پرماتما نے کہا تھا کہ جنتر منتر جوگ نہیں بھائی کبیر صاحب نے کہا تھا اور کہتے ہیں گورک ناتھ سدھی میں بھولیا اٹھونے ٹامنہ ہنڈے پھولیا جنتر منتر جوگ نہیں بھائی کال چکر جمجورہ کھائی تم ہو جم کی فردی ماہی تب گورک ناتھ جی کو گیان ہوا پرماتما سے اپدیس پرابت کیا گیان سگرین کیا اس گیان کو سنکا گیا گیانڈی پا گیا پورا گاہ انہوں نے سناوا ہے بہت سے چیلے بھی بنا لیے بگر کسی آ گیا کے اس کا اپنا بٹھا بٹھایا اور گیانی کو آ گیا بھے گورک جوشہ گیانی نہیں مالک سے گیان پرابت کر کے اپر بھون بیٹھے یا بیمار کھاوا ہے ہم نے دس باب آکرنییں مل جائیں گے بڑھا بھے یسنا تو سارے سلوک گوٹ رکھے ہیں یسنا تو بھے کتی سارے وانی یاد کر رکھے ہیں وہ ٹیٹی پاک جاگا کال دعو لگا جاگا بھگوان سے کنیکشن کٹ جاگا تو وہ پھر صدا کے لیے دکھی پھر سروعات ہوگی اس کی تو پرماتمہ کہتے ہیں گورک سے گیانی گھنے سکھ دے جتی جہان اور سیتہ سی بہو بھاریا سنت دورستان جیسے سیتہ جیسی ستی پتنی نہیں ہو سکتی پرماتمہ کہیں سیتہ بہت گڑی ہیں ستی بہن بیٹیاں بہت ہیں یہ بھی بھول مت کرو اور سکھ دے جیسے یتی بہت ہیں جو اپنے درم کرم پر برمچاری پالن کا کرتے ہیں اور گورک جیسے گیانی گھنے سنت دورستان سادو سنت بھگت بننا یہ بڑی دور گھر ہے اس کا یعنی اس مریادہ کے اندر رہنا ست بھگتی کرنا مان بڑائی سے دور رہنا یہاں کے سنساری چوچلوں سے بچ کے رہنا ان کی کتی سپنے میں اچھانی کرنا وہ سنت ہے کہتے ہیں سنت دورستان ایسے سادو بننا بڑی دور کی بات ہے